السلام علیکم دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے کنسسٹینسی، پرسیویرنس اور ہارڈ ورگ کتنا ضروری ہے ان سب کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے ایک مشہور زمانہ حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا اسی حوالے سے ایک کوڈ بھی ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ it's okay to make a million mistakes but it's not okay to repeat any one of them مگر اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایک، دو یا تین ایٹمٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کنٹینیو نہیں کرتے اسی لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کچھ ایسی پرسنیلٹیز جو اسٹارٹنگ میں بہت بڑے فیلیرز تھے اور بعد میں وہ امیزنگ سیکس اسٹوریز بنی ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ایڈیسن نے بل بجات کیا تھا لیکن ہمیں اس کے پیچھے کی سیکس اسٹوری کا نہیں پتا ایڈیسن ایک بہت ہی فیمیس سائنٹسٹ ہے لیکن یہ اپنے بچپن میں سکول ڈراؤپ آٹ تھے یہ ایک مرتبہ ایک لیٹر لے کے اپنی والدہ کے پاس آئے جو ان کو ان کی ٹیچر نے دیا تھا اور انہوں نے جب اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی جینئس ہے اور اسے پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں جب ایڈیسن نے بل ب انوینٹ کر لیا اور اس کے بعد ان کے اراؤنڈ ون تھاؤنڈ نائنٹی تھری پیٹنٹس بھی ریجسٹڈ ہو گئے اور وہ بہت سکسیسول سائنٹس بن گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنی پرانی چیزوں کو دیکھا جب ان کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں تھی اور ان کے ہاتھ میں وہی لیٹر آ گیا جو انہوں نے سکول سے لا کر دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا سٹوپڈ ہے اور اسے ہم نہیں پڑھا سکتے اب وہ کیا چیز تھی جس نے ایڈیسن کی لائف چینج کر دی وہ تھا ان کا بلیف جو ان کی والدہ نے انہیں دیا تھا کہ تم بہت قابل ہو ذہین ہو اور بہت ترقی کر سکتے ہو اسی یقین کی بدولت ایڈیسن نے نہ صرف خود ترقی کی بلکہ دنیا کو بھی بدل کے رکھ دیا اور آج تک ہسٹری کے اندر ان کا نام لکھا جاتا ہے جو سیکنڈ اگزیمپل ہیں ہمارے پاس وہ ہیں اسٹیو جوبز جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایپل انکورپوریشن کے او فاؤنڈر اسٹیو جوبز کی اسٹیو جوبز بھی ایک کالیج ڈروپ آؤٹ تھے جن کا پڑھائی میں بلکل بھی دل نہیں لگا کرتا تھا یہ بہت غریب فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے اتنی غریب کہ ان کے پاس کھانا خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے یہ سوٹ ڈرنکس کی ایمٹی بوٹلز کو واپس کرتے تھے کچھ سینڈز کے عوض جس سے اپنا کھانا خریدتے تھے اسی طرح سے یہ ہر سنڈے کو تقریباً سات مائلز کا ٹریول کر کے پیدل ہری کشنر ٹیمپل تک جاتے تھے صرف ایک اچھا کھانا کھانے کے لیے لیکن کیونکہ جوبز اپنے کام کے بہت پیشنٹ تھے کمپیوٹنگ میں ان کا پیشن تھا اسی لیے انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر ایپل انکورپریشن کا آغاز کیا ان دونوں نے دس سال بہت محنت کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایپل ایک ملٹی میلینر کمپنی بن گئی جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایمپلائز تھے اب یہ کمپنی بہت سکسیسول تھی اور اسٹیو جوز بھی کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے تھے لیکن اچانک تیس سال کی عمر میں جب انہوں نے اپنی فائنسٹ کرییشن یعنی کہ ایپل میکینٹوش انوینٹ کیا اس کے بعد انہیں کمپنی سے نکال دیا گیا کیونکہ اسٹیو جوز اپنے کام سے بہت پیار کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے ہار نہیں مانی اور ایک اور کمپنی کا آغاز کیا جس کا نام تھا نیکسٹ انہوں نے اس کمپنی میں بہت اچھی ٹیکنالوجی انوینٹ کی جس کی بعد میں ایپل کو بھی ضرورت پڑ گئی لیکن اسٹیو جوز یہاں نہیں رکے نیکسٹ کے بعد انہوں نے ایک اور کمپنی بنائی جس کا نام تھا پکسار جو آج دنیا کا سب سے بڑا اینیمیشن ہاؤس ہے کچھ عرصے بعد ایپل نے نیکسٹ کو خرید لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹیو جوز ایپل میں واپس آگئے اور کیونکہ یہ اپنے کام سے بہت پیار کرتے تھے اور پوری لگن سے کام کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں ایجاد کی جیسے کہ آئی فون، آئی پاڈ، آئی پیڈ اور ایپل میک بک اسٹیو جوز بلیف کرتے تھے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کام پوری محنت اور لگن کے ساتھ کرنا چاہیے اسی لیے ان کا وہ فیمیس کوڈ بھی ہے The only way to do great work is to love what you do تھرڈ سٹوری ہے کرنل سینڈرز کی کرنل سینڈرز نے 65 ایرز کی ایج تک ہر چیز ٹرائے کی انہوں نے سیلزبین کی نوکری کی انہوں نے انشورنس ایجنٹ کی نوکری کی انہوں نے کئی بزنسز ٹرائے کیے لیکن سب چیز فلاپ ہوئی لیکن کرنل سینڈرز کی سٹوری بہت ہی amazing, inspirational اور motivating ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایج above 50 ہے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ لائف میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے اس کا ریزن یہ ہے کہ کرنل سینڈرز نے 65 ایرز کی ایج میں ایک secret fried chicken کی recipe بنائی تھی جسے انہوں نے بیچنے کے لیے 1000 and 9 restaurants میں try کیا لیکن سب نے ان کی recipe reject کر دی آخر کار انہوں نے تنگ آ کر ہار مارنے کے بجائے خود ہی کینٹر کی fried chicken یعنی کہ KFC کا آغاز کر دیا جسے اتنی success ملی کہ at the age of 73 انہوں نے یہ business 20 لاکھ ڈالر یعنی کہ 2 ملین ڈالرز میں sale کر دیا آج KFC کے دنیا کے اندر تقریباً 10,000 کے قریب outlets ہیں اور KFC کی net worth ہے around 5.1 billion ڈالرز جو fourth and final story ہے وہ ہے Jack Maa کی Jack Maa جو کہ Ali Baba کے founder ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے failure ہوا کرتے تھے یہ اپنے سکول میں 3 مرتبہ fail ہوئے انہوں نے 10 دفعہ try کی کہ انہیں Harvard University میں admission مل جائے اور تو اور ان کی بدقسمتی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے تقریباً 30 interviews fail کیے ایک مرتبہ 24 لوگوں نے KFC میں apply کیا جس میں سے 23 لوگوں کا selection ہو گیا اور reject ہوئے Jack Maa ایک مرتبہ 4 لوگوں نے پولیس کی نوکری کے لیے انٹرویو دیا اور صرف اور صرف reject ہوئے Jack Maa لیکن انہوں نے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے کچھ پیسے ادھار لے کے ایک company شروع کی جس پہ انہیں criticism کا سامنا کرنا پڑا اور رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم اسے اچھی طرح نہیں چلا پاؤگے لیکن history نے اس چیز کو witness کیا کہ Jack Maa نے نہ صرف اس company کو بہت اچھے سے چلایا بلکہ وہ company جس کا نام Alibaba ہے اس کا IPO دنیا کا history کا سب سے بڑا IPO ہے جس کی worth ہی around 25 billion dollars اس کے علاوہ ان کی consistency, perseverance اور hard work نے اس company کو اس قابل بنایا کہ آج Alibaba دنیا کی top 10 e-commerce companies میں سے ایک ہے اور تو اور آج Jack Maa کی net worth ہے around 41.2 billion dollars جو کہ ایک بہت بڑا amount ہے finally ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے worst failures amazing success stories بن گئے صرف وصرف اپنے hard work, perseverance اور learning from mistakes کی وجہ سے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے belief system نے Edison کی life change کر دی کس طرح سے passion نے Steve Jobs کو successful بنایا کس طرح سے کنل سینڈرز نے اپنے بڑاپے کے اندر ہی ایک success story بنا دی اور lastly ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے Jack Maa نے اپنی مینر سے اپنی bad luck کو good luck میں change کر دیا اور آج ان کی company دنیا کی بڑی e-commerce companies میں سے ایک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی like کریں اس ویڈیو کو game کرتے ہیں 25 likes کے اوپر share کریں اپنے circle کے اندر subscribe کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ساتھ ہی bell icon کو press کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے comment کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یا آپ اگلی ویڈیو کس topic پر دیکھنا چاہتے ہیں and finally thanks for watching